اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشہ نوار رہائشی امارتیں جاریت کا نشانہ بن گئی غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائی لائن بھی متاثر غزہ میں دو دن کے اندر چار سو سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا خان یونس جبالیا کیمپ اور النصر اسپال کے اعتراف میں بھی بمباری دو روز میں دو سو پچاس زائد فلسطینی شہید چھ سو پچاس زخمی عالمی طاقتوں کی ایک بار پھر جنگ بندی کی کوششیں جاری امریکی نائب صدر کمیلہ حارس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی بماری سے بہت زیادہ معصوم فلسطینی مارے گئے غزہ سے آنے والی ویڈیوز بھی دل دکھانے والی ہے اسرائیلی بربریت کے باوجود کمیلہ حارس کا سولہ ہزار فلسطینیوں کے نسل کشی کے مضمت سے گریس دس ہزار بچوں اور خواتین کے قتل پر اسرائیل کو عالمی عدالت لے جانے کا تذکرہ بھی نہ کیا القسام برگیٹ کے اسرائیلی فوج پر تابر توڑ حملے شمالی غزہ میں بیت حنون میں اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کر دیا کئی اسرائیلی فوجیوں کے جہنم واصل ہونے کے اطلاعات القسام برگیٹ نے سہونی فورسز پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہماس کا غزہ میں مکمل جنگ بندی تک کوئی بھی اسرائیلی قیدی رہا نہ کرنے کا اعلان ہماس کے ڈپٹی چیف سالے علا روری کہتے ہیں کہ اسرائیلی شہریوں کے ساتھ متعدد فوجی بھی ہمارے قید میں ہیں اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی اب کسی قسم کی رائیت نہیں کریں گے سالے علا روری کا جنگ میں خواتین اور بچوں کو نشانہ نہ بنانے کا اعلان یمنی حسیوں کا غزہ میں ہماس کی مدد کے لیے اپنے جنگجو بھیجنے کا اعلان یمن کے دار الحکومت سانہ میں حسی جنگجو کی بھرتی شروع کر دی گئی حسی جنگجو القسام برگیٹ کے بیک اپ کے طور پر کام کریں گے جنگجو نے سانہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم کے ساتھ مارچ کر کے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اسرائیلی فوج کی وحشنا بماری کے دوران مسکراتے ہوئے ویڈیو بنانے والا ننہ ویلوگر وائرل ہو گیا رمضان محمود انسٹرگرام پر اپنے مندہوں سے باتچیت کر رہا تھا کہ پسے منظر میں مزائل چلنے لگے ویلوگر گھپرائے بغیر اپنی باتچیت جاری رکھتا ہے نگران وزرعظم کی دبائی میں 28 کانفرنس آف پارٹیز کے اجلاس میں شرکت سائیڈ لائن پر بل گیٹس سے ملاقات پولیو کے خاتمی کی کوششوں میں پیشرفت ورتبادلہ خیال گیٹس پاؤنڈیشن سے ملنے والے تعاون کو سر آتے ہیں پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے کوششوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا نگران وزرعظم کی گفتگو انوار الحق کاکڑ کا گلوبل سٹاک ٹیک میں عمل درامہ سے متعلق گول میز کانفرنس سے بھی خطاب موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج نپٹنے کے لیے تکنولوجی کی ضرورت ہے انوار الحق کاکڑ پولیس کلچر کو بہتر بنائے بغیر جرائم پر قابوم نہیں پایا جا سکتا ایک دن میں چوبیس ہزار لائسنس بن رہے ہیں والدین سوچ لیں کہ بچوں کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے یا انہیں حوالات میں بند کروانا ہے لاہور میں بائیس جبکہ دیگر شہروں میں اٹھارہ نئے تھانے بنا رہے ہیں تاکہ جرم کی شرعہ میں کمی آئے تھانہ ہنجربال کی نئی امارت کا افتادہ کرنے کے بعد نکران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی پرس کانفرنس الیکشن کے دور میں میں اپنا نظریہ اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لرے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیستی نہ کریں وہ اس کا بہتری ہوگا اس میں میرا بہتری ہوگا اس میں ملک کا بہتری ہوگا میاں صاحب ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کی بیستی نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح آئے دربار میں حاضری لگوائیں اس طرح ہوا بنتی ہے انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماتروں کا سامنا ہے کوششے کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی عوام ہی ہوا بناتے ہیں عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں سب کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا میاں صاحب انتظامیہ کی مدد کے بجائے اپنے نظریے پر الیکشن لڑے میاں صاحب کا جلسہ جس طرح کرایا گیا اس سے اچھا تاثر نہیں بڑا دوزار اٹھارہ میں ایک شخص کو کہا گیا وہ فرشتہ ہے باقی سب کرپٹ ہیں دوزار تیس میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہر الیکشن میں کچھ لوگ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی حکومت آنے والی ہے پیپلز پارٹی آٹھ فروری کو عام انتخابات میں سپرائز دے گی پیپلز پارٹی ہر طرح کی پیس پر کھیلنا جانتی ہے بلاول بھٹو کی کوئٹا میں نیوز کانفرنس یہ سندگی حکمران خاندان حکمران جماعت یہ اس کی کرپچن کی رقم پیسے طاقت اور وسائل ایک سیکیورٹی رکز بن چکا ہے کہ یہ انتخابات یہ لوگ ضمیر سب اس پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں ملک کے حکمرانوں کو تین نکات پیش کیے ہیں یہ تین نکات مان لو کہیں چھے نکات دوبارہ نہ آ جائیں پندرہ سال سے ایسے حکمران ملے جنہوں نے ملک لوٹا اربو روپے کی کرپچن کرنے والے اب سیکیورٹی رسک بن چکے ظالموں اور جابروں کا خاتمہ دنیا دیکھے گی کنویر ایر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں خطاب آئین کی خلابرزی کرتے ہوئے تمام محکموں پر صوبائی حکومت قابض ہو گئی ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ان کی نشاندہی کرنی ہوگی غلطیوں کو درست کرنا ہوگا رحمہ ایمکیو ایم فاروق ستار زمان پارک میں پولیس پارٹی پر حملے کا کیس سرم جاوید کی زمانت مندور لاہور کی انساد دہشت گردی عدالت کے زمانت بعد اس کے رفتاری پر سمات کی ہے سرم جاوید کو زمنی بیان کی روشنی میں مقدمے میں نامزد کیا گیا ان کے کال ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس آپریشن کے دن سارا دن زمان پارک میں تھی سرکاری وقیل کا عدالت میں بیان سرم جاوید پر تھانہ ریس کورس میں جلاو گھراؤ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات گجمالہ کے قریب امناباد میں گردوارہ روڑی سائپ میں تین ہزار سکھی آتنیوں کے آمد مذہبی رسومات ادا کی امدہ انتظامات پر مہمانوں کا اظہار مسرط سکھی آتنیوں کی جانب سے ویزوں کا اجرہ مزید آسان بنانے کا مطالبہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دن مانانے کا مقصد عوام میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق شعور جا کر کرنا ہے دنیا کی کھل آبادی کا پندرہ فیصد حصہ خصوصی افراد پر مشتمل ہے کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری کے باوجود عظم اور حمد سے زندگی گزارنے والے افراد معاشرے کے لئے مثال انہیں ہماری حوصلہ اوزائی کی ضرورت ہے سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے حیدر آباد میں رنگا رنگ تقریب طالبات کا سندھی گانوں پر روایتی رکس مقامی گلوکاروں کی پرفارمنس نے سما باندیا موسیقی